نمسکار میں ہوں ششانگ آف دیکھ رہا ہے 24 آئیے دیکھتے ہیں ہم نے مستار سے بہو جن سماج پارٹی سے جتیندر مکوانا نے کلیکٹر آفیس پہنچ کر جاپن سوپا اور کہا وہیں پر راجس اہروار آل انڈیا دلیت کمیٹی کے دکس اور بزنگ دل سے بینود چوہرے نے کروچ چوہرائے پر کینڈل مارچ نکالا اور کہا رائس تھن جالور کے اندر ایک آٹھ سال کے ماسوم کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا ایک ٹیچر کے دوارہ میں آپ کی چینل کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا وشے تھا تو بہت ہی دکھت وشے تھا کہ دیش کی آیاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی پانی پی لینے سے ایک آٹھ سال کے بچے کو سکھک کے دوارہ پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے جاتیوات کے قارن یہ پچھتر سال دیش کو آیاد ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی آج بھی راجستان کے اندر جالور کے اندر ایک بچے کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ ایک سکھک جو کی سوڑ جاتی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھ ہیں ایسے وکتی کے دوارہ اس کو اس طریقے سے بہرہمی سے مارا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ تک بہار آ جاتی ہے تو اتنا دکھت ویسے صاحب کے دیش کے اندر آجاد ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی یہ چیزیں نہیں رک رہی ہیں کاؤنگریس سرکار بی جے بی سرکار یہ سب سرکاریں دیش کے اندر آئیں اور ابھی بھی استابعت ہیں لیکن جاتیوات کے اوپر ان میں سے کوئی نہیں بول رہی ہے کئی سارے بڑے بڑے نیوز چینل آج ہندو آد اور دوسری چیز روحانگیاں دکھا رہے ہیں پر اس خبر کو نہیں دکھا رہے ہیں ایسے بکاو میڈیا چینل ہو چکے اس دیش کے اندر میں دنیا بات دینا جاؤں ہوں کہ آپ کے چینل کی کیپچر کرنے کے لیے آیا ہے اور اس خبر کو آپ کا چینل آگے تک پہنچائے اور ان ایسے ویچار رکھنے والے جن کے دماغ میں جاتیوات گھرنٹا بھری ہوئی ہے ان تک یہ میسیج پہنچے کہ اگر اب ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اگر آندولن ہوگا ایک بہت بڑا آندولن ہوگا پردیش اسطری آندولن ہوگا اور ایسی سرکاروں کو نہیں ایسے لوگوں کو بھی ہم ہوگاڑ کے فیک دیں گے یہ گھٹنا ہے کبھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ انہیں روکنا چاہتی نہیں یہ سرکار کیونکہ جو بھی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کو انصاف صحیح نہیں دلوہ پاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے اندر کانون کا ڈر ہی نہیں ہے ڈر اس لیے نہیں ہے کیونکہ سرکاریں ایسی ہیں ایسی سرکاریں ہونے کے وجہ سے ڈر لوگوں کا گھتم ہو چکا ہے اس لیے نرنتر آپ دیکھ رہے ہیں ہر پردیش کے اندر ہر جلے کے اندر ابھی کچھ سمیں پہلے رائستان میں موچھے رکھنے کے وعیے سے جتے اندر میں اگوال کی حتیہ کر دی گئی شیف پوری کے اندر سوچ کرنے کے قارن بچوں کو دو بالمی کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا گیا تو یہ گھٹنا ہے تو دیش میں نرنتر ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ جو سرکاریں ہیں جو سرکاریں اس دیش کو چلا رہی ہیں وہ نکمی سرکاریں ہیں جو پانی بھی نہیں پینے دے رہی ہیں مہار آندولن بابا صاحب نے 20 مارج 1927 کو کیا تھا جس سمیں دلیتوں کو پانی پینے کا عدیقار دلوایا تھا آپ سوچیں کہ 1927 میں وہ آندولن کیا تھا اور آج بھی آج 2022 چل رہا ہے 21 سدی چل رہی ہے آج بھی ہمارے لوگوں کو سڑکوں پہ اتر کر نارے باجی کرنا پڑ رہی ہے انصاف مانگنا پڑ رہا ہے اور مٹکے سے پانی پینے کے لیے انومتی مانگنی پڑ رہی ہے کہ پانی پینے پر ایسا ہو رہا ہے تو سوچیں آپ یہ خبر تو ہائی لائٹ بچے کی مرتی ہو گئی تو لوگوں کو جانکاری ہو گئی ویڈیو غیرل ہو گئی ایسی کئی گھٹنا ہے کئی دیش کے کونوں میں ہو رہی ہیں یہ گھٹنا ہے تب رکیں گی جب سرکاریں صحیح ہاتھوں کے اندر آئیں گی سکچد لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی ایسے ڈمرو بجانے والے ڈھولک بجانے والے ہاتھوں کے اندر سرکاریں جو صرف ہندو مسلمان کرنا جانتے ہیں دیش کے لیے اندی کے لیے کوئی کام کرنا نہیں جانتے سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں سرکار سے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس اسکول کی مانتہ ترند رت کی جائے اس کے علاوہ اس جو سکچک ہے جہل سنگھ اسے بیچ چورائے پر لاکر بھانسی دی جائے اور جتنے بھی اسکولوں میں دلد بچے پڑ رہے ہیں بہاں پر ہر اسکول میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جائے کیونکہ یہ حرکتیں آر ایس ایس کے دوالہ سنچالیس سرزوٹی اسکولوں کے اندر اس لیے کروائی جا رہی ہیں تاکہ دلدوں کے بچے پڑنا جانا بند کر دیں کیونکہ اگر وہ اسکول جانا بند کر دیں گے تو سکچت نہیں ہوں گے تو اپنے آپ پیچھے ہو جائیں گے یہ سب کچھ ایک شلیاندر کے دوالہ کروائی جا رہا ہے اس شلیاندر کو بند کرنے کی میں مانگ کرتا ہوں اور اگر اس شلیاندر کو بند نہیں کیا گیا تو بہو جان سماج پائٹی ایک بہت بڑا اندولن کرے گی اور انہیں اکھاڑ پھیکے گی میرا نام جتیدر مگوانہ ہے بہو جان سماج پائٹی جلے ادیرش ہوں میں ابھی بہو پال سے میں راجیت شہیر بار All India Dalit Action Committee کا یوہ مورچہ پرسے صدق جو راجیت سان کے جوتپور کی جو گھٹنا ہوئی ہے اندر کمار جو ایک چھوٹا سا نو سال کا ماسوم بچہ کہیں نہ کہیں ڈلیٹ پریبات اور پورے بھارت برش کے اندر اس چش کو لے کے کہیں نہ کہیں افسوس ہے اور کہیں نہ کہیں آہات ہوا ہے سبھی کے کہیں نہ کہیں اس طریقے سے جو جاتی گھٹ بہت باونہ نیانتر بڑھتی جا رہی ہی ہے اور میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جو جاتی گھٹ بہت باونہ جو بڑھ رہی ہے جو یہاں کانگریس کی ستہ ہے وہاں پر جیسے راجستان میں نیانتر سے پہلے بھی کافی ساری گھٹنا ہے دلیدوں کے اوپر ہوئی تھی ایک نو سال کا بچہ جو کسی جات نہ کسی دھرم نہ کسی جاتی نہ سمودائے کو جانتا ہے وہ تو صرف ایک پڑھنا اور سکچہ کا عدیقات ساتھ کرنے گیا تھا اس کو بہرمی سے مار دیا جاتا ہے یہ کیا رولی والی سوچیں یہ ایک اس طریقے کی مانتکتہ کے لوگیں کہ بھارت کو آجاد ہوئے آج تیسٹر سال ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ اس طریقے سے لوگ آج بھی آجاد نہیں ہوئے کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو نیاندز جاتی قد بہت باونہ جہلی جاتی ہے چاہے کہیں بھی چلے رہا ہوں ادکتر میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی ہو رہی ہے یہاں ادکتر کانگریس کے راجیں پارٹیں جو جاتی قد بہت بہت باونہ ادکتر وہیں چل رہی ہے میں بھارت باشیوں سے نیویدن کرنا ہوں آج بھی تیس سال آجاد ہوئے ہوئے ہیں اپن یہ جاتیگت بہتباونہیں بند کریں انیتا یہ دیش کی بیوازن کی استیدی ہے میں سبھی جاتی سبھی دھرمے کو لوگوں سے نیویزن کرتا ہوں جو دن پہ دن جاتیگت بہتباونہیں بڑھ رہی ہیں ان کو ختم کریں اور ہمارے بیچ کروت منڈل ادیچ انوزیزی جاتی کے چند شکر دھندہ جی اور میرے میتھ انتر آشری بجنگ دل کے گورکچک پرمک میرے میتھ بینو جورے کی بھی اور کافی زاری سبھی میتھ سبھی سماجوں کے لوگ میرے ساتھ جاتیگت بہتباونہ ہوتی ہے پورا کروت کے لوگ سبھی دھرم سبھی جاتی کے لوگ مل کے میرے ساتھ کندے سے کندہ لگا کے ہمیشہ نیمتن جاتیگت بہتباونہ کے اوپر آواز ڈھوٹاتے ہیں دیکھئے میں راستی ویڈنگل بھوپال یوہاک مندری وینو جورے ابھی دیکھا گیا کہ رائستان میں نو سال کے بچے پیچر دوارہ مار دیے جاتا ہے پانی کو لے کر رہی بات سچا ہی ہے کہ میڈیا بھی وہاں پر دو پت اپنے دو اس سے دکھا رہی ہے پہلے میڈیا دکھاتی ہے کہ بچے نے مٹکی ٹیچر کے مٹکے سے پانی پیا تو ٹیچر نے اس کو مارا ڈھوٹاتے ہیں اسپتال میں اب وہاں پر وہاں کے ٹیچروں کو گیلو سرکار دوارہ وہاں کے لوگوں دوارہ دھمکا دیا گیا ہے چمکا دیا گیا ہے وہاں کے بچوں کو ڈرہ دیا گیا ہے کیا آپ بتائیے ہم بکیل دوارہ جو کیس لڑتے ہیں ہمارا بکیل کے یہی بولنا ہے وہاں ہر بچہ ہر میڈیا کو ہر میڈیا کو ایک ہی سبت بولے جا رہا ہے ہم دونوں بچوں کو لڑائیتی ہے کوئی سکول میں پڑھا ہوں ساتھ رہا ہوں پڑھا ہوں بچوں کے پانی پینے کی ایک الگ ویستہ ہوتی ہے سکول کے اسٹاف کی فیچر پرینسپل کے الگ پانی کی ویستہ ہوتی ہے یہ آپ سب لوگ انہیں سکولوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا یہ گھٹنا صحیح ہے ادھی آپ لوگ بتائیے ادھی ایک ہی جگہ پانی پیتے تو پانی کی ٹنکی آپ نے دیکھی ہوگی میڈیا کرمیوں سے میرا نیویدن ہے وہ پانی کی ٹنکی پر ایک بار فوکس کریں جو پانی کی ٹنکی کس پرکار بریگی سمنٹ کی ٹنکی جو کی دس سے بارہ پیٹ اس کے آئیڈے کبھی ساتھ سپائی نہیں ہو کہ اس کے اندر کھیڑے مکوڑے پل رہا ہوں گے اس پانی کو کبھی ٹیچر پیے گا کبھی نہیں پییں گے سکتے ہیں وہاں کے بچے مجبورے پییں گے ٹیچر کا کہنا اسی میں سے پینا ہے آج وہ مٹکہ بھی اٹھا دیا جاتا ہے وہاں کے ٹیچروں کو دھمگا دیا جاتا ہے وہاں کے بچوں کو ایک رٹھا پڑا دیا جاتا ہے تمہیں یہ بولنا ہے پہلے میڈیا نے کچھ اور بتایا بھاسکر نے کچھ اور بتایا نیو چینل ہونے پیپر ہونے پہلے بتایا کہ دلیل بچے کو مارے ٹیچر نے اس کی موت ہو گئی آج کہتے ہیں وہاں مٹکہ ہی نہیں ہے تو آخر وہ مٹکہ کہاں چھپا لیا ہے گیلوس ترکار نے کس جگہ رکھ لیا ہے مٹکہ آپ مٹکہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم سنگٹن کے لوگ ہیں راشتری بجرندل کے کار کرتا ہے ہم سب یہ مانتے ہیں کہ دیس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے سب بچے نے کیا دیکھا ہو کیا جاتی دھرم دیکھا ہو بچے نے کون سی جاتی چاہتا کون ٹیچر کون کیا کچھ نہیں کہیں نہ کہیں اس ماسوم کی ہتیا کا سب سے بڑا جمعیدار گیلوس سرکار ہے اور وہ ٹیچر کو فانسی کی سجا کو لے کر آج سبھی سماج سے بھی کرو ہماری بات موڈی جی تک پہنچے موڈی جی کیلوس سرکار پر اچھت کاربائی کرے سب سے سامنے لائے اور وہ ٹیچر کو فانسی کی سجا ہوگی سبھی سماج ہندو سماج اور سبھی سمودھائی کے لوگ سانتے بیٹھنگے اندرے cursed کمار کو نیا Familia STUDENT تینیا دو Нی자 دو موسیقی